آپ کے لیے 92 نیوز لائیا یوٹیوب پر انٹرٹینمنٹ بے شما ٹاک شوز اور فیورٹ ویڈیوز اپنے پسندیدہ پروگرامز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید اپریٹس جاننے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور قرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان مجاہد احمد ہم ہر روز اللہ رب العزت کے اسمہ حسنہ میں سے ایک اسم مبارک سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہم نے آپ کے لیے جس اسم مبارک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے القیوم القیوم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اس کا مطلب ہے سب کو قائم رکھنے والا قیوم وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی جس پر فنا اور زوال تاری نہیں ہو سکتا ناظرین کرام کئی اہل علم کے نزدیک القیوم اور دوسرا اسم مبارک الحج ان دونوں کا مجموعہ اسم آزم ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کسرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ اس کی کسرت کیا کریں اس کا ورد کیا کریں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے موقع پر یہ چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شاد کام ہو جاؤں اور یہ دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول ہے آپ کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور یہ پڑھ رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ایک بار سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو المنزر سے پوچھا اے ابو المنزر یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت کونسی ہے حضرت ابو المنزر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے علم نہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال دورایا پوچھا ابو المنزر یہ بتاؤ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت کونسی ہے حضرت ابو المنزر نے فوراً عرض کیا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دستے مبارک رکھا اور فرمایا ابو المنزر تجھے تیرا علم مبارک ہو ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلے پوچھا تو حضرت ابو المنزر نے انکار کیا دوبارہ پوچھا تو جواب عطا کر دیا جواب پیش کر دیا تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جب پہلے پوچھا تُنہے علم نہیں تھا جب دوبارہ پوچھا اور نظر رحمت ان کی طرف فرمائی تو اللہ تبارک وطالہ نے ان کے سینہ کو کشادہ فرما دیا اور ان کو سوال کا جواب آ گیا اور انہوں نے بارگاہ رسالت مام میں ارز کر دیا حضرت ابو سوائد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص بستر پر آ کر تین بار یہ کلمات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر ہوں یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں وہ کلمات یہ ہیں ایک حدیث شریف کے مطابق ہر پریشانی غم اور مشکل دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت کارگر ہے ناظرین اکرام اگر ہم حسب توفیق اس ورد کو اپنائیں اور اللہ رب العزت کو اس کے اس صفاتی نام یعنی القیوم سے یاد کرنے کی یادت بنا لیں تو ہمارے بہت سے دنیاوی معاملات اور مسائل حل ہو جائیں اور اخروی سعادتیں بھی ہمارا مقدر بن جائیں گی انشاءاللہ العزیز ناظرین اکرام آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں ویٹس ایپ میسیج کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں اور اپنے مہمانوں سے ان کے جوابات حاصل کریں آج ہم پارہ نمبر اٹھائیس کے منتخب مضامین و واقعات اور تفسیری نکات پر گفتگو کا شرف حاصل کریں گے اور یہ جانیں گے کہ سیدہ خولہ بنت سالبہ کون تھی انہوں نے بارگاہ خداوندی میں کیا معروضات پیش کی اور انہیں بارگاہ خدا سے کیا جواب ملا انصار صحابہ اکرام کا جذبہ عیسار کیسا تھا اس پر بھی گفتگو کریں گے شیطان مسلمانوں کو کفر میں مبتلا کرنے کے لیے کیا کیا حرب اختیار کرتا ہے اور ان حربوں سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہیں اس کے علاوہ اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر خواتین نے کن امور پر بیعت کی اور خواتین کی بیعت کا طریقہ کار کیا ہے سورت تحریم میں کون سی چار خواتین کا تذکر آیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے سوالات جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اپنے مہمانوں سے ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے اپنے مہمانوں کا ہم تعرف کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں کون سے مہمانان تشریف لائے ہیں ہمارے پہلے مہمان ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب آپ ہر روز تشریف لاتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جید علم الدین ہیں صاحب زادہ علامہ بدر الزمان قادری صاحب آپ بھی ہمارے مہمان بنتے رہتے ہیں آج بھی تشریف لائے علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں مفتی محمد یاسین شازلی صاحب آپ پہلی دفعہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ صاحب آپ کی آمد گئے بہت شکریہ یہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب موضوع کا ہم آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پارہ نمبر اٹھائیس اس کے مضامین پر اور تفسیری نقاط پر ہم گفتگو کا شرف حاصل کریں گے اور اس پارے میں جو ایک اشارتاً صحابیہ خاتون کا ذکر ہوا ہے اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ صحابیہ کون تھی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے انہوں نے کیا عرض کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا پھر کیا جواب عطا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صحابیہ تھی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نو کے بھائی حضرت عوث بن سابت کی اہلیہ اچھا ان کا نام ہے خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا صحیح زمانہ جہالیت میں عرب کے اندر ایک روایت تھی کہ مرد اپنی بیوی سے یوں کہہ دیتا تھا انت علیہ کا زہری امی تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے بیوی کو ماں کی مثل ٹھہرا دیتا اور اس بات کو وہ پھر طلاق کے کئے مقام ٹھہراتے اور کہتے کہ اس سے نکاح ٹوٹ گیا عورت پھر اپنے مرد کے قریب نہیں جا سکتی تھی اور دوبارہ رجوع کبھی وہ دروازہ بند کر دیتے کہ اب وہ دوبارہ رجوع بھی نہیں ہو سکتا یعنی دائمی طور پر علیہ دگی ہوگا بلکل کچھ ایسا ہی ہو گیا کہ حضرت عوض بن ثابت بھڑاپے کی وجہ سے کچھ مزاج میں تبدیلی آئی کچھ چڑچڑا پن ظاہر ہو گیا طبیعت میں تو کسی بات پر انہوں نے اپنی ایلیا خولہ بنت سالبہ سے بھی یہی جملے کہا دی اب وہ بڑی پریشان ہو گئیں اور جب ان کے شوہر نے انہیں دوبارہ اپنی طرف بلایا تو اس خدا کی بندی نے ان کے نزدیک جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس طرح تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے رجوع ہو نہیں سکتا تو میں آپ کے پاس تو نہیں آ سکتی تو اب یہ بہت پریشان ہوئیں اور یہ کہا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول اس مسئلے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے میں کچھ کہنی سکتا اب یہ پریشان اور عشق باری کرتے ہوئے سرکار کریم علیہ السلام کے در ناز پر آ گئیں اور آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں جوان تھی میرا نکاح ہوا پھر میرے بچے ہوئے اب میں بڑی ہو گئی میرے شوہر نے کسی بات پر عدم برداشت سے کام لیتے ہوئے مجھے یہ کلمات کہہ دیئے انتِ علیہ کا زہری امی کہ تُو مجھ پر اس طرح ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ اور پشت ہے اس سے تو معاشرے میں تو یوں کہا جاتا ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا رجوع نہیں ہو سکتا میرے آقا اب میرے بچے ہیں ان بچوں کو اپنے پاس رکھوں گی تو وہ فاکے سے اور بھوک سے مر جائیں گے اور اگر اپنے شوہر کے پاس بھیجتی ہوں تب بھی وہ بچے ان بچوں کی وہ میرے شوہر پرورش نہیں کر پائیں گے ممتا بھی اجازت نہیں دیتی اب میں اس معاملے میں کیا کروں میرے لیے اس مسئلے کا حکم ارشاد فرمائے میں بہت پریشان ہوں کوئی ایسی گنجائش نکالیں کہ میں اپنے خاون کے پاس چلی گئے صحیح ابھی وہ یہ بات کہہ رہی ہیں اور پھر عورتوں کے جذبات میں تیزی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ وہ یوں بھی عرض کریں یا رسول اللہ انہوں نے لفظ طلاق تو نہیں بولا پھر وہ باتیں کرتی جا رہی ہیں اور تقرار کے ساتھ کئی ایک ہی جملے کو بار بار دورا رہی ہیں صحیح تو اسی وقت نبی کریم علیہ السلام پر وحی کا نزول شروع ہو گیا سبحانہ بی ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خولہ کو روکا کہ آپ ٹھہر جائیں دیکھیں چہرہ اقدس پر وحی کے اثرات ظہر ہو چکے ہیں وحی نازل ہوئی اور سورہ مجادلہ کی آیات اللہ تعالی نے نازل فرما دی اور اس امت کے لیے اس مسئلے میں رہنمائی فرما دی گئی اس سے قبل شریعت مطارہ میں اس مسئلے کو اڈریس نہیں کیا گیا تھا یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے جو آیت کے اندر انداز ارشاد فرمایا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے ارشاد فرمایا تحقیق اللہ تعالی نے سن لی اس کی بات جو اپنے خامند کے بارے میں آپ سے تقرار کر رہی ہے وَتَشْتَقِي لَاللَّهُ اور اپنے رنج و غم میں اللہ کی طرف بھی شکوا کر رہی ہے یعنی اس بات کا کہ اللہ کرم نازل کر رہی ہے بلکل صحیح اللہ کے کسی حکم پر کسی فیصلے پر شکوا نہیں کر رہی اللہ کے کرم کو طلب کرنے کے لیے شکوا کر رہی ہے تو اللہ تمہاری بات سن رہا ہے وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا پھر اللہ تعالی نے یہ حکم جب نازل کیا اور اس سے اگلی آیات میں ظہار کا کفارہ بیان کیا وہ بھی میں ارز کرتا ہوں تو نبی کریم علیہ السلام حیاتِ خوالہ سے فرمایا یا خوالہ تُو عبشیری اے خوالہ تجھے خوشخبری ہو اللہ نے آسان حکم نازل کر دیا جا اپنے خامد کو بلالا وہ گئیں اور عوث بن سامد کو بلا کر لے آئیں تو نبی کریم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے انہیں ارشاد فرمایا کہ اے عوث جاؤ اے غلام ازاد کر دو تمہاراں تم نے جو کہا ہے یہ اس کا کفارہ ہوگا ارز کی حضور میں خستہ حالی میں مبتلا ہوں میں کہاں سے غلام ازاد کروں گا تو سرکارِ کریم علیہ السلام نے شایف میں اچھا یوں کرو کہ دو مہینے کے لگاتار متواتر روزے رکھ لو ارز کی حضور میں دن میں تین مرتبہ کھاؤں نہ تو میری تو بینائی کمزور ہو جاتی ہے اس بڑاپے میں دو مہینے کے لگاتار کیسے روزے رکھوں گا کریم آقا کی نوازشات اور مہربانیاں دیکھیں سرکار نے فرمایا اچھا اس طرح کرو کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دوں ارز کی حضور والا میں افلاس پر مبتلا ہوں ساٹھ کیا میں تو دو مسکینوں کو نہیں کھلا پاتا سرکارِ کریم مسکرانے لگے پھر میں پھر بیٹھ جا اندر سے گھر سے کچھ دراہم منگوائے پھر میں یہ لو اور جا کر جا کر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دوں کیا بات ہے اتنی آسانیاں دیں اور ان کا مسئلہ حال کیا انہیں بھیج دیا ہے تو زہار کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی اہلیہ کو اپنی ماں کی مثل یا ایسی عورت کی مثل قرار دے دے جس سے نکاح حرام ہوتا ہے اب اس میں تفصیلات ہیں کہ جز کو کل سے تعبیر کرے یا جز کو جز سے تعبیر کرے یہ تفصیلات ہیں یہ ہم یہاں پر ساری بیان نہیں کر سکتے اپنی حالت اور قیفیت کے مطابق لیکن اس میں اس چیز کی مضمت ضرور ہے کہ مرد کو سوچنا چاہیے کہ وہ غصے میں آ کر اپنی بیوی کو اس طرح کے کلمات نہ کہے ایک تو یہ جھوٹ ہے ظاہری بات ہے وہ اس کی ماں تو نہیں ہے کہ وہ عورت کو کہہ دے تو میری ماں کی طرح ہیں یا میرے ماں کے فلان جز کی طرح ایک تو یہ جھوٹ والی بات ہے کہ وہ ماں کی طرح ہے ہی نہیں اور دوسری ہے کہ بےہودہ اور لغب بات ہے اس طرح کی بات کرنے کی بھی شریعت مطارہ نے اجازت نہیں دی لہذا یہ مسئلہ اور پھر اس مسئلے کے کفارہ سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیا مفتی صاحب یہ جو مجادلہ کا لفظ ہے یہ میرا خیال ہے انہی کی وجہ سے ہے انہوں نے تقرار کی تو انہی کے نام پر پھر صورت بنا دی گئی علامہ صاحب دیکھئے خواتین کا کیسا اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے اور ان پر کتنا لطف و کرم فرمایا ہے کہ پوری صورت ہی ان نساء ہے اور رجال کوئی صورت نہیں ہے اور پھر سیدہ مریم کے نام پر ایک صورت ہے اور اس کے بعد آج دیکھئے جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہے ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے لیے کہ حضرت خولہ بنت سالبہ ان کی جو ان کو ایک معاملہ پیش آیا تو اللہ تعالی نے ان کی تسلی تشفی کے لیے اور ان کے معاملہ حل کرنے کے لیے آیات نازل فرمائی ڈاکسر میں یہاں پر ایک تھوڑا سے کاٹ رہا ہوں ایک جملے کے میں اضافہ کر دوں بات رہنے ان کی احترام کو صحابہ اکرام کے نزدیک مسلم سمجھا جاتا تھا خولہ بنت سالبہ کو اور ان کے احترام میں سیدنا فاروق عاظم اپنے دورے حکمرانی میں ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں خولہ بنت سالبہ مل گئی تو انہوں نے سیدنا فاروق عاظم کو روک لیا آپ اتر گئے اپنی سواری سے تو سیدہ خولہ بڑے سخت الفاظ میں نصیتیں کرتی رہی موت کی عذابِ قبر کی حساب کتاب کی تو سیدنا عمر بہت دیر تک وہاں کھڑے رہے جب وہ نصیت کن کے چلی گئیں تو آپ کے احباب نے کہا حضرت آپ اس بوڑی خاتون کی اتنی دیر نصیت سنتے رہے تو فرمانے لگے کہ یہ وہ عورت ہے جس کی آواز اللہ نے سات آسمانوں اوپر بھی سنی یعنی ایک فرمایا لیے اپنے شیعہ نشان بلندی کے حوالے سے سنی تو جس کی باتوں کو اللہ تعالیٰ سن لے رب العالمین سن لے عمر اس کی بات نہ سنیں اگر یہ مجھے صبحوں سے شام تک یہاں کھڑا رکھتی تو میں یہیں کھڑا ہو کر اس کی بات سنتا رہتا تو ان کا اتنا احترام اس لیے کیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خات نسبت اور خاص عزاز سے سبحان اللہ جی علامہ صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں سورہ الحشر میں جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے حوالے سے فرمایا اور خاص طور پر انصار صحابہ کے حوالے سے ان کے جو آپس کے تعلقات تھے بہمی شفقت کا تعلق تھا محبت کا تعلق تھا اور روحہ ماہو بینہم کی زندہ تفسیر اور مثال تھے ان کے بارے فرمائے کہ انصار صحابہ اکرام کا بالخصوص جذبہ عیسار کیسا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹ صاحب اگر آپ تاریخ اسلام کو دیکھیں تو اسلام کی پوری تاریخ جو ہے اس کی بنیاد اور اس کا انحصار جو ہے عیسار اور قربانی بھی ہے اگر آپ قربانی اور عیسار کو انیلائز کریں دونوں کی مابین آپ بھی فرنشیٹ کریں فرک آپ دیکھیں تو قربانی اسے کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے پاس کچھ موجود ہے اس میں سے کچھ دوسرے کو دے دیا جائے اور عیسار اسے کہتے ہیں کہ اپنا حصہ بھی دوسرے کے حوالے کر دیا جائے ضرورت کے باوجود اسی کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ وہ عیسار کرتے ہیں اگرچہ یہ لوگ خود حاجت مند ہوتے ہیں اس کی بہترین مثال ہمیں قرآن کریم میں نظر آتی ہے جو اللہ تعالی نے رشاد فرمائی اور ان کی اس خوبی اور وصف کو بیان فرمایا کہ انسار نے عیسار کیا اور کس سطح پر جا کے اور کس درجہ کا عیسار کیا جو سپر نیچرل لگتا ہے یعنی وہ چیزیں مافاکل فطرت لگتی ہیں انسان کی طبع دیکھی جائے اس کی سرشت دیکھی جائے اس کی جبلت دیکھی جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ چیزیں جو انسان کی ایکسیس اور رسائی میں نہیں آتی انسان کی محبت کے دو مرکز اور محور ہیں ایک ہے دولت اور وہ اس کا مطمع نظر اور منتحہ مقصود ہے اور محبت کا مرکز اور محور عورت یا بیوی اس کی ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ جب بھی عیسار کا وقت آیا تو انسار صحابہ نے عیسار کی اس حد تک گئے انہوں نے اپنی زمینیں بھی ان کے حوالے کر دی باغات بھی ان کے حوالے کیے حتیٰ کہ جس کی ایک سے زیادہ بیوییں تھیں اس بیوی کو اس کو طلاق دے کہ دوسرے کے حوالے جو ہے ہجرت مدینہ کے بعد ہجرت مدینہ کے بعد عرض کرنا ہوں جب یہ لوگ وہاں پہنچیں محاجرین پہنچیں اب دیکھیں کہ محبت کا مرکز اور محور تو بیوی ہوتی ہے اور کیسے ممکن ہے کہ جس کے ساتھ شب اور روز گزریں ہوں اور جس کے ساتھ راز و نیاز کی اور محبت کی باتیں اور بنداز خود اسے اپنی بھائی کے لیے قربانی دے اصحار کرے اور دے دے مال و دولت و مطمئن نظر ہے منتحہ مقصود ہے انسان کا الا ماشاءاللہ میں کہتا ہوں exception is always there استثناء تو موجود ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود صحابہ نے ایک کام کیا رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں جب سب زمینیں دینے کے لیے آگے بڑھے اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے باغات حوالے کے فرمایا ایسا نہیں کرنا آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک درست نہیں ہے اب انہوں نے آپس میں جو فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ مہاجرین جو ہے انسار کے ساتھ ملکے ان کے باغات میں زمینوں پہ کام کریں گے اس کے بعد نصف جو ہے وہ دونوں لے لیں گے حباب جو کام کریں گے لیکن حیرت کی بات ہے یہاں جو میں چیز سوچتا ہوں کہ اگر آپ کام کرتے بھی ہیں تو نصف نہیں بنتا آپ کا آپ ون فرم لے لیں ون فورت لے لیں اس پہ عجرت تیہ کی جاتی ہے لیکن یہاں بھی ہمیں اصحار نظر آ رہا ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اصحار کی ایک بہترین میں اصحار اللہ پہ سامنے رکھوں اصحار اللہ تیمام علیہ السلام کے پاس جب مہاجر صحابی موجود تھے تو آپ نے حضرت طلحہ بھی موجود تھے وہاں اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کون انہیں کھانا کھلائے گا اور صحابہ خاموش تھے طلحہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور گھر جا کے اپنی اہلیہ سے پوچھا گھر کھانے کے لیے کچھ ہے انہوں نے کہا بچے موجود ہیں بچوں کی کھانے کے لیے کچھ خوراک موجود ہے لیکن باقی اور کچھ نہیں کھانے کے لیے ارز کیا کہ فرمایا کہ میں گھر مہمان لے کے آ رہا ہوں اور آپ نے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے مہمان کو لے آئے کھانا کم موجود تھا بیوی کو سمجھا دیا کہ جب کھانا تیار ہو جائے تو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور چراغ کو درست کرتے اس کو گل کر دینا ہے مجھا دینا ہے آپ خود بھی مو چلاتے رہے تاکہ احساس رہے کہ میں ساتھ کھا رہا ہوں اب سکھیں وہ پوز کر رہے ہیں کھانے رہے پوز کر رہے ہیں اور کھانا ایک مہمان کھا رہے ہیں یہ عصار کی انتہا ہے بچے بھوکے ہیں ان کو بہلا فصلہ کے سلا دیا بیوی بھی بھوکی ہیں خود بھی بھوکے ہیں کھانا انہیں کھلا دیا جب صبح رسالت اماع وآلہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کی اللہ کے رسول مہمان نوازی ہوگی فرمایا اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کو بہت پسند فرمایا ہے اور اب تعریف و توصیف فرمائی تو انسان پیٹ کی پیچھے سب کچھ کرتا ہے انہوں نے اپنی بھوک کو بھی قربان کیا اپنے مال کو بھی قربان کیا اپنے ازواج کو بھی اپنی دولت کو سب کچھ کرتا ہے جس آیت کے زمن میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اس کا شان نزول بھی جو آپ نے خصورتی کے ساتھ بیان فرما دی ہے دیکھئے علامہ صاحب کہ کس قدر ان کا جذبہ عصار تھا اور آپ اس میں کیسی محبت ہی جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہمارے لئے بھی اس میں درس ہے وہ علامہ اقبال کا جو شیر ہے وہ آپ کی گفتگو اور وہ شیر اس کا جو ہے نا وہ تسلسل کے ساتھ میں یہاں پر پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ تم ہو آپس میں غزبناک وہ آپس میں رہیم تم خطا کارو خطا بھی وہ خطا پوشو کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں عوج سریعہ پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم یعنی آج اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ اکرام کی زندگیوں سے فیض لے کر ہم جو ہے ترقی کر سکتے ہیں اور ان جیسا قلب سلیم حاصل کر کے اور ان جیسا جذبہ ایسار پیدا کر کے اللہ تعالی ہمیں ان جیسا جذبہ ایسار پیدا کر ہمارے دلوں میں بھی ہو ہمارے اندر بھی ہو مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا آج ہم جو جس پارے پہ گفتگو کر رہے ہیں پارہ نمبر اٹھائیس اس میں ایک بڑی اہم بات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ جو شیطان ہے یہ مختلف ہیلے بہانوں سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور خاص طور پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو میں کفر میں مبتلا کر دوں کیونکہ جب کفر میں مبتلا ہو گیا تو نیک عمال کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر تو دنیا بھی گئی آخرت بھی برباد ہو گئی انسان کی تو وہ کیا حربے ہیں یہ جو سورہ حشر کی آیت نمبر سولہ اس کی روشنی میں بیان فرمائے گا کہ وہ کیا حربے ہیں جو شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اللہ باق جللہ مجدہ القریم نے اس آیہ مبارکہ میں کم اصل کے ساتھ اس کو شروع فرمایا کم اصل الشیطان عمل انسان کا ہے تو انسان کا عمل شیطان کی مثل ہو گیا اب دیکھنا ہے شیطان کا عمل کیا ہے تو شیطان کا عمل یہ ہے کہ وہ بندے کو گمراہی پر غلط بات پر اکساتا ہے اور اس کے دوست اور خیر خواہ کا روب دار کر سامنے آتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں میں تیرا خیر خواہ ہوں تو میری بات مان لے اس میں تیرا بھلا ہے حتیٰ کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور اما ہوا سلام اللہ علیہ کے جب سامنے آیا تو وہ کان ساماہما قسمیں اٹھائیں اللہ رب العزت جلل وعالی کی ان کے لئے کہ اگر تم جنت میں دائمی رہنا چاہتے ہو تو یہ کام کر لو تو جھوٹی قسمیں اٹھائیں اکساتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم ایسا کر لو کہ تمہارا بھلا ہو جائے گا اور تم فائدے میں رہو گے تو اللہ پاک جلل مجدو کریم انشاءات فرماتا ہے یہ کہتا ہے اکفر کفر کر فلمہ کفر جب بندہ کفر کر بیٹھتا ہے کہتا ہے میں تو تیرا ساتھی نہیں میں تو تیرا ساتھی نہیں تُو اپنی جگہ پر میں اپنی جگہ پر تجھے تو اللہ سے ڈار نہیں لگ مجھے تو اللہ سے ڈار لگتا ہے تو یہ بھی اس کا مکر ہے یہ اس کا فریب ہے اور اس انداز سے انسان کو جو ہے وہ پہلے گمرائی پر اکساتا ہے پھر اس کے حالات پیدا کرتا ہے اور جب اس میں وہ پوری طرح پھنس جاتا ہے تو یہ پیچھے ہڑ جاتا ہے چھوڑ جاتا ہے تو اس انداز سے یہ کام کرتا ہے اچھا یہ بیان فرمائے گا کہ ہم ان جو حربیں شیطان مختلف استعمال کرتا ہے ایک تو یہ بھی ہے کہ وہ نفس کے ذریعے بھی انسان کو گمرہ کرتا ہے جو انسان کے اندر نفس سے مارا ہے اس کے ذریعے اس کو ورگل آتا ہے وہ پھر انسان کو ورگل آتا ہے ایک تو اس کا بہت بڑا حرب ہے اب اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہے اگر آپ بیان فرما دیں سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد پاک ہے ماہ آکا فی صدری کا سب سے پہلے جب تیرے دل میں خیال آتا ہے تو وہ خیال تیرے دل میں کھٹکتا ہے جو غلط ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ ایسا کام جس کو دوسروں سے شیئر کرنے میں شرماتا ہے کہتا ہے میری اس بات کا پتہ نہ چلے تو ان سب باتوں سے پیچھے ہٹ جائے اور سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیدھا سادھا دین ہے جو طریقے ہیں اور جس سے وہ معاشرے میں بھی جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اور خوبصورت فرد نظر آتا ہے امیسی صاحب ہمارے ساتھ دو کالرز ہیں آپ کی بات جاری رہے گی ہم کالرز شامل کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم سلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے گی امران بات کر رہا سر چک براہم چالکوٹ سے جی امران صاحب کوئی سوال ہے آپ کا کیا فرمانا چاہیں گے جی بسم اللہ سر یہ تو ماشاءاللہ مفتی جو فروق قادری صاحب ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں سر یہ تو سوال پوچھنا چاہیں گے جی آپ کا سلام پہنچ گیا وہ سن رہے ہیں آپ کو سوال سر میرا یہ ہے کہ یہ جو شمال کی طرف پہنگ کر کے لیٹسے ہیں صحیح تو کیا یہ شریعت میں جائز ہے یا اس کی ممانت کی وجہ کیا ہے اور دوسرا سر یہ جو کتبی ستارہ ہے ٹھیک ہے کیا یہ کوئی متبرک ستارہ ہے اس کی تھوڑی تاریخ مفتی صاحب اگر بیان کر دے میرے بہنے یہ شامل کرتے ہیں آپ کے سوال پروگرم دیکھتے رہیے گا دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد شکیل ہور سے بات کر رہا ہوں محمد شریف شکیل جی شکیل صاحب کیا سوال ہے آپ کا کچھ پوچھنا چاہیں گے میرا سوال ہے مفتی صاحب ناچی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا قادم مبارک کتنا ہے اور حضرت آدھان السلام کا قادم مبارک کتنا ہے صحیح آپ کا سوال ہم شامل کرتے ہیں پروگرام آپ دیکھتے رہیے گا جی مفتی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا ایک تو یہ فرما دیجئے گا کہ جو سورہ الممتحنہ میں خواتین کی بیعت کے حوالے سے بیان ہویا ہے کہ خواتین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اس کے بعد انہوں نے بیعت کی اس بیعت کا ایک تو بیان فرما دیں کیا وہ ایمان کے حوالے سے بیعت تھی یعنی اسلام قبول کیا یا کوئی اور قسم کی بیعت تھی ابھی بیان ہوا ہے پس میں آخر میں اس میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کسی مرد نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہے یا میری ماں کی پشت کی طرح ہے اس سے وہ عورت اپنے مرد پر ناجائز ہو جاتی ہے صحیح اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن اس عورت کے قرب میں مرد کا ہونا یا آنا عورت کا مرد کے قرب میں یہ جائز نہیں ہوتا صحیح اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا طلاق نہیں ہوتی لیکن کفارہ لازم ہو جاتا ہے اچھا جب تک وہ کفارہ ادا نہ ہو وہ عورت اپنے مرد کے قریب نہیں آسکتی قریب آنا یہ حرام ہوتا ہے مفتی صاحب پس اتنی ہی میں نے بات کر بھی تھی زیادہ ڈیٹیل مقام میں وہ آپ کی بات بجا ہے لیکن فوری طور پہ جو زہن میں عام زہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر عورت کو یہ ایسا کہہ دے باپ کی مثل عورت اگر کہہ دے تو عورت کا یہ کہنا زہار نہیں ہوگا اچھا یہ قسم کے قائم مقام ہوگا صحیح اور اگر پھر وہ اپنے خوان کے قریب جائے گی تو وہ قسم کا کفارہ پہلے ادا کر دے قسم کا کفارہ ادا کر دے اگر عورت ایسا ہے زہار والا کفارہ نہیں قسم والا کفارہ وہ ادا کر دے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں وہ کالر شامل کرنا چاہیں گے آپ کی اجازت سے السلام علیکم ورحمت اللہ مہتر شامل جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے جناب اچھا جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں مشتاق بور رہا ہوں جی پنڈی سے جی مشتاق صاحب کیا فرمانا چاہیں گے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ہم روز ہی بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں صحیح اس کا مفہوم پوچھتے ہیں کہ اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے پروگرام آپ دیکھتے رہیے گا آپ کے سوال کو ہم شامل کرتے ہیں ناظرین اکرام وقت ہوا ہے ایک بریک کا ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گا پروگرام نورِ قرآن رحمانان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املہ قلبی قرآن واسد حیاتی قرآن پروگرام نورِ قرآن میں دوبارہ خوش آمدید چلتے ہیں مفتی فاروق القادری صاحب کی طرف اور اپنے سوال کا جواب لیتے ہیں مفتی صاحب خواتین کے حوالے سے میں ارز کر رہا تھا کہ وہ جو حاضرِ خدمت ہوئی تو وہ کون سی بیعت انہوں نے کی ارز کر دوں پہلے تو بیعت کی چار قسمیں ہوتی ہیں ایک بیعتِ اسلام ایک بیعتِ خلافت ایک بیعتِ تقوی اور ایک چوتھی بیعت ہوتی ہے جسے بیعتِ طریقت کہتا ہے بیعتِ توبہ جسے کہتا ہے وہ اسی بیعتِ طریقت کہتے ہیں کہ پیر کے ہاتھ پر وہ توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کے لیے ان کے راستے پر چلتے ہیں یہاں پر جو خواتین آئیں یہ بیعتِ اسلام کرنے آئیں اچھا اور اسلام انہوں نے قبول کیا اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ آداب اور کچھ شرائط اور کچھ خاص تعلیمات سنی اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ کیا جس کا سکر سورہ ممتہنہ کی آیت نمبر بارہ میں ہے خواتین آذر ہوئیں یہ چار سو ستاون خواتین تھیں اور یہ واقعہ ہے فتحِ مکہ کے موقع کا نبی کریم علیہ السلام اس کے بعد وہاں تشیف فرما ہوئے اور یہ خواتین حاضرِ خدمت ہوئیں اچھا ایک بات میں یہاں پر یہ عرض کر دوں نبی کریم علیہ السلام نے خواتین کو بیعت کرتے ہوئے کسی سے مسافہ نہیں کیا کسی کا ہاتھ ہاتھ میں نہیں لیا نمبر ٹو یہ کہ کسی خاتون نے نبی کریم علیہ السلام کو یا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے کسی کو نہیں چھوا لہذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ عمل خلاف شرع خلاف دین خلاف طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس موقع پر کس طرح بیعت فرمایا آپ نے اس طرح یہ ہوا اس میں دو طریقے بیان کیا گئے ہیں ایک تو یہ کہ پانی کا ایک ٹب لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ مبارک رکھے اور خواتین نے بھی اس پانی میں ہاتھ رکھ لیا دوسرا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے حدیث میں کہ ایک کپڑا تھا رب صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور دوسری طرف سے خواتین نے اس کپڑے کو پکڑا اور انہوں نے بیعت کر لی تو اس سے ایک طریقہ یہ اکز ہوا کہ آج جو پیرانے اعظام بیعت کرتے ہیں اور مریدین ان کے ہاتھ جو مرد ہیں وہ ہاتھ میں آت دیتے ہیں یا بہت زیادہ رش ہو تو وہ کپڑا پکڑ لیتے ہیں تو اس کی اصل یہی حدیث پاک مفتی صاحب ایمیل ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے اس سے بھی بیعت ہو سکتی ہے خط کے ذریعے اب میں آیت کا ترجمہ کر دوں اور ہم دیکھیں کہ کون سے وہ اصول تھے جن پر عمل کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اور بیعت لی گئی یا ایوہ النبی اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ وِيُبَایِعْنَكَ عَلَّا اللَّهِ يُشْرِكْنَا بِاللَّهِ شَيْعَا آپ کی خدمت میں مومن عورتیں حاضر ہوئی ہیں کہ وہ آپ کی وارگاہ میں بیعت کریں اس بات پر کہ وہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اس کی ذات اور صفات میں اس کو ایک ہی مانیں گے ولہ یا سرکنا اور وہ چوری نہیں کریں یہ خواتین کو غور سے یہ سننا چاہیے کیونکہ آج کل بہت ساری ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں کہ شاپنگ مال میں کوئی خاتون چوری کر رہی ہے کوئی جیب میں ڈالے پکڑے گئی ہے پھر وہاں دکانداروں نے اسے مارا ہے اگرچہ دکانداروں کو اس طرح سزا دینا اختیار نہیں ہے انہیں جائز نہیں رواہ نہیں بہت برا طریقہ ہے خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے لیکن خواتین کو بھی اپنے عمال پر غور کرنا چاہیے وَلَا يَزْنِينَا اور وہ بدکاری نہیں کریں گی وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَهُنَّا اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اس میں یہ زمانہ جالیت میں تھا کہ بڑے فخر کے ساتھ بچے پسند نہیں دونے دبا دیا جاتا تھا اور آج کے زمانے میں کوئی عورت بچہ ایک سو بیس دن کا ہو جائے چار مہینے کا تو بچے کے اندر روح آ جاتی ہے خصوصاً روح آ جانے کے بعد حمل گرا دینا یہ قتل کرنا شریعت میں کہا گیا اب چاہے وہ حمل جائز ہو یا ناجائز حمل ہو اس کو گرانے کی اجازت نہیں ہے اس کی تفصیلات بھی کچھ اگرچے موجود ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے سے کوئی بہتان نہیں گھڑیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بچے کو اٹھا کر کہہ دینا یہ میرا بچہ ہے اپنی جانے منصوب نہیں کریں گے نمبر ٹو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی ناجائز طریقے سے کسی اور کا حمل تھا اور خامن کو کہا یہ آپ سے ہی میرا بچہ ہے اس طرح کی صورت بھی جائز نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کوئی صورتیں ہیں جن صورتوں میں یہ جائز نہیں ہوتا اور یہ عورتیں آپ کی کسی نیکی میں نافرمانی نہیں کریں گی اور آپ ان کے حق میں اللہ کے حضور بکشش مانگئے بشک اللہ بکشنے والا مہربان ہے تو یہ وہ بنیادی چند شرائط تھیں جن پر ان خواتین سے بیعت لی گئی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم ان کاموں ان بھرائیوں کے قریب بھی نہیں جائیں افتی صاحب اختصار کے ساتھ آپ نے بیان فرما دیا ترجمہ بیان کر دیا ظاہر ہے اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں اور خاص طور پر جو آج کا ہمارا پروگرام چڑھ رہا ہے وہ ہماری بہنوں کے لیے خاص طور پر قابل غور ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ تذکر ہے آج کے پارے میں خواتین خاص طور پر اس پر غور کریں اس کے ترجمے پر تفسیر پر مفتی صاحب کوئی سوال بھی ہم شامل کر لیں عمران صاحب سیال کورٹ سے پوچھ رہے تھے کہ شمال کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے کوئی حرج نہیں ہے خانہ کعبہ جس جانب ہو خانہ کعبہ تو ہے نا جی یا پاکستان سے مغرب کی جانب تو خانہ کعبہ کی طرف تو پاؤں نہیں کرنا جائز نہیں ہے اور خانہ کعبہ کے متصل ہی جو سمت ہے وہ مدینہ تیبہ کی ہے اس جانب بھی عدبن پاؤں نہ کیے جائیں باقی آپ کسی طرف بھی پاؤں کر سکتے ہیں اور جو کتبی ستارہ ہے کوئی اس کی شریعت میں فضیلت نہیں بیان کی گئی ولا نجمہ بلکہ مسلم شیف کے حدیث پاک ہے کہ کسی ستارے میں کسی مسلمان کسی انسان کی قسمت نہیں لٹکی ہوئی اس طرح کی لگویات کے پیچھے بھی مومن کو نہیں اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے یعنی ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراخی افلاق میں خاروز ہوں جی علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا پھر ہم سوالات بھی جاری رکھیں گے یہ بیان فرما دیں کہ ایک منافق تھا مدینہ منورہ میں عبداللہ بن عبیش بہت معروف نام ہے اچھا اس کا جو بیٹا تھا ان کا نام بھی عبداللہ تھا ان کے حوالے سے بتائیے کہ ایک منافق کے گھر میں پرورش پانے والا کس طرح بارگائی رسالت میں پہنچ گیا اور ان کے عشق رسول کی مثالیں جو ملتی ہیں ہمیں تاریخ میں ان پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا نیڈوکٹس اب نفاق جو ہے یہ ہرک سے بھی بتر عمل ہے منافق اس طرح بتر ہے کہ بظاہر وہ انہی کے اندر موجود ہوتا ہے انہی جیسے مسلمانوں جیسے عمال اتوار افعال لیکن دل میں اس کے بغض کینا اور حسد ہوتا ہے یعنی جو عقیدے کا منافق ہے عقیدے کے منافق کی بات کر رہا ہوں وہ کیمو فلاج ہوتا ہے دیکھنے میں آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے وہ آپ کے ساتھ زیادہ خطرناک ہے اور وہ دشمن بھی بترین دشمن ہے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ یہ منافقین جہنم کے بترین درجے کے اندر ہوں گے اب یہاں دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قرب نوازی اور اس کے فیصلے ہیں کہ وہ سنم قدوں سے ہی سنم شکن پیدا فرما دیتا ہے انہیں بد قدوں سے ہی سنم شکن پیدا ہو جاتے ہیں سنم خانے سے یہ وہی پاسبان کی مثال آتی ہے سامنے اور اس کا پس منظر جو ہے میں جو عبداللہ بن عبی نے بات کی کہ عزت والے جو ہیں زلت والوں کو نکال دیں گے اس آیت کے پس منظر میں دونوں دو الفاظ آتے ہیں عزت والے اور زلت والے اب آپ یہ دیکھئے کہ سید نومر فاروق جب واپس آ رہے تھے رسالت عماب علیہ السلام غزوہ سے تو پانی پلانے کا ایک واقعہ آتا ہے جہاں عبداللہ بن عبی نے یہ الفاظ کہے کہ مدینہ پہنچ کے عزت والے جو ہیں وہ زلت والوں کو نکال دیں گے اب سوال ہی ہے ڈسین یہ لیا جانا تھا کون عزت والے ہیں اور کون زلت والے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی گھر کے اندر سے اسی گھر کے چشم و چراک کو لاکہ سامنے کھڑا کر دیا عزت عبداللہ جو صاحب زادہ عبداللہ بن عبی کے وہ مدینہ کے داخلی راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں ہر تلوار سونت لیتے ہیں سامنے باپ کا چہرہ ہے سامنے باپ جس کی وہ اولاد ہیں بچپن گزرا کھیلتے گزرا عزت بھی بڑی کرتے تھے عزت بھی بڑی کرتے تھے دیکھیں عزت بھی بڑی کرتے تھے عزت بھی باپ کے بہت زیادہ ہیں محبت بھی زیادہ ہے پھر باپ کے وارث اور جانشین بھی ہیں سب کچھ ہیں اور باپ کا ایک لمحہ آنکھوں کے سامنے ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ عزت والا کون عزت والا کون ہے یہ تلوار آپ کا سرطن سے جدا کر دے گی تا وقت ہے کہ آپ خود اعتراف نہ کریں کہ میں ظلیل ہوں اور میں پست ہوں اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان ہی عزت والے ہیں اور وہ دیکھ رہے تھے عبداللہ بن عبی نے کہا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو کہا نہیں فیصلہ یہی ہو جائے گا مدینہ کے داخلی راستے پر کھڑے ہو کے راستے کو بلوک کیا کہا یہ تلوار تب تک اپنی نیام میں نہیں جائے گی جب تک آپ از خود اعتراف نہ کریں کہ آپ ظلیل ہیں آپ ظلیل بھی ہیں اور پست بھی ہیں گھٹیا بھی ہیں ساری عزت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہیں اسی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہی ناظر فرمائی عزت ہے تو ساری اللہ کے لیے ہیں اس کے رسول کے لیے اس کے معباد مومنین کے لیے ہیں کفار صاحبان عزت نہیں ہیں منافقین صاحبان عزت نہیں عزت ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے دامان میں اور مومنین کو جو عزت کا یہ میار ایک دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا یہ بھی ذرا بیان فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عشق رسول ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان یہ بنیادی چیز ہے یعنی یہ وہی بات ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے عشق اور محبت کی انتہا ہے آپ دیکھیں نا کہ ہر رشتہ جو ہے وہ ہیچ ہے ہر رشتہ پست نظر آتا ہے جب جہاں ذاتِ رسالتِ امام علیہ السلام آ جائے اس وقت ہر رشتہ پست اور ہیچ نظر آتا ہے اور سب سے بلند اور بالا رشتہ اور فائق جو نظر آتا ہے اللہ کے رسول اور اس کی محبت کا رشتہ جو ہے وہ سب سے فائق اور بلند ہے اور رگوں میں عشق تو صحابہ کی رگوں میں ایسے دوڑتا تھا بے شک کیونکہ آج کا جو ہمارا زوال ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ تعلق جو ہے نا کمزور ہو گیا ہے تو صحیح لیکن کمزور ہو گیا اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں عاشقانِ رسول بھی ہیں لیکن عام طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کمزور ہو گیا جی ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش وارے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا سورہ التحریم پہ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں جو ہے چار خواتین کا تذکرہ بیان ہوا تذکرہ آیا ہے وہ بیان فرما دیں کہ وہ چار خواتین کون تھی ان کے حوالے سے قرآن کریم کیا فرماتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ایک تو حضرت نول علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر ہے دوسرا حضرت لوت علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد دو مومنہ خواتین کا ذکر ہے ان میں ایک فراؤن کی اہلیہ حضرت آسیہ ہے اور دوسری جو ہیں وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہہ ہے اور پہلی دو کا آیا ہے اللہ رب العزت جللہ والے اشارت فرمارا ہے کہ یہ دونوں کافرہ تھی اور انہوں نے ان کے حق میں خیانت کی اب خیانت کا لفظ ایسا ہے جس میں ہر شخص اپنے اعتبار سے سوچتا ہے اس کی ذرا وضاحت فرمارے اسی لفظ کو فوکس کیا ہے کہ خیانت سے مراد یہاں حق نبوت ہے حق خامد ہے انہوں نے اس میں خیانت کی حق نبوت کیا ہے کہ اللہ رب العزت جللہ والے کے رسول پر ایمان لائے جائے ان کے طریقہ زندگی کو قبول کیا جائے اپنی بات کو چھوڑ کر ان کے کہے پر عمل کیا جائے اور دوسرا ہے حق خامد کہ ان کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کی جائے اور ان کے مال کی فاضد کی جائے ان کی عزت کی جائے وَتْوَزِّرُوهُ وَتْوَقِّرُوهُ کے لفظ جو ہیں وہ ساتھ ہیں تو انہوں نے احسا نہ کیا بلکہ نو علیہ السلام کی زوجہ جو تھی وہ ان کو کبھی کہتے یہ دیوانے ہیں کبھی کہتے کہ یہ تو مجنوع ہیں اور کبھی ان کا کسی طرح مذاقعہ تھی کبھی کسی طرح تو فخانتہ میں یہ حق انہوں نے ضائع کیا اور دوسری حضرت لوت علیہ السلام کی اہلیہ تو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم آپ کے خلاف تھی اور ان میں ایک بڑی قبی برائی تھی اس برائی کی وجہ سے جب کبھی کوئی مہمان آتا تو وہ گھر پر دعویٰ بول دیتے ان کا کھانا وغیرہ کھا جاتے ان کو مہمانوں کو بھی تنگ کرتے تو اسی طرح اللہ رب العزت جل اللہ وعالی ان کی یہ بات کی ہے کہ فرشتے جب بچوں کی شکل میں آئے تو اسی خطور نے ان کو جو ہے وہ بات کی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے جب حضرت لوت علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی اس قوم پر عذاب نازل ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا کیسے انہوں نے کہا آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر نگل دی اللہ مرات مگر آپ کی بیوی اس پر آئے گا بیوی کو چھوڑ دیں اس پر آئے گا وہ بھی ساتھ چلی ساتھ چلی لیکن اس کے اسلوب یہ تیپ آیا کہ کسی نے پیچھے نہیں دیکھنا ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور اس پر چونکہ عذاب مقدر تھا وہ نہ رہی اس نے دیکھا اور اس پر عذاب وہ بھی ختم ہوگی مقدر صاحب ہمارے ساتھ دو کالرز ہیں آپ کی بات جاری رہے گی دو خواتین دوسری کونزی ہیں وہ ہم آپ سے جانتے ہیں واپس آ کر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم وعلیقم السلام ورحمت اللہ جی کون صاحب مقدر صاحب پوچھنا ہے مقدر صاحب سے کہ یہ جب ہم غصرہ کرتے ہیں غصر میں وہ جاتا ہے غصر کے ساتھ غصر میں غصر میں نہ آتے ہیں نہ آنے جانتے ہیں مفتی صاحب سے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام دیکھتے رہیے گا نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام میں ملتان سے شفقت بول رہی ہوں جی بہن کیا پوچھنا چاہیں گی جی آپ کی آواز آری سوال کیجئے گا میں مفتی فروغ صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عورت جو مردہ عورت اس کے غصر کا طریقہ اور یہ بھی پوچھنا کہ خاندان میں سے کس کا زیادہ انہیں مطلب غصر دینا مستحب ہے یا اس کے لئے یعنی ان کو دینا چاہیے سے زیادہ سواب اور عجر ہو جی آپ کا سوال ہم شامل کرتے ہیں آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا وہ دو جو دیگر خواتین ہیں میں یہ بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں اہل کتاب یہ دونوں انبیاء علیہ السلام جو ہیں یہ چونکہ سروری دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکے ہیں اہل کتاب نے ان دونوں انبیاء علیہ السلام کی بیعت بھی اور تخین فرم کی ہے اس حوالے سے ان کے گھر کے حوالے سے اور قرآن نے ان کی تطہیر کا بیان فرمایا اور اسلام نے آ کر ان سب چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا تاکہ کوئی چیز پیچھے نہ رہے ان کا گھر بھی دوسری دیگر خواتین ہیں دو دیگر جو دو خواتین ہیں ان میں حضرت آسیہ ہیں جو فیرون کی اہلیہ تھی تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے صندوق کو پانی میں چھوڑ دیا وہ دریاء میں بہتا ہوا دریاء نیل میں بہتا ہوا ان کے محل کے قریب آیا تو اس نے کہا کہ اس کو اٹھا لو پکڑ لو اور وہاں پر محبت کا مظہرہ آیا اور کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کا نور بن جائے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تو ماں بیٹا محبت کے ساتھ اتنی محبت بڑی کہ اس نے اندرون خانہ ایمان قبول کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی بلکل صحیح ان کیوں کا ذکر خیر ہوا قرآن ان کی شان بیان ہوئی اور چوتھی خاتون یہاں پر میں ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں ساتھ جب ان کا ایمان ظاہر ہو گیا تو فیرون نے ان کو سزا دینے کے لیے حکم دیا اس طرح ختم کر دیا تھا تو جب ان کو ایسے کیا گیا تو اللہ رب العزت جلہ وآلہ کی بارگاہ میں فریاد کر دی اللہ تیرے نام پر یہ سب کچھ کیا ہے اب یہاں سے جا رہی ہو تو میرے لیے تو اپنے پاس محل بنا دے تو اللہ رب العزت جلہ وآلہ نے فوراً سارے پردے ہٹا دیئے اور انہوں نے سیدھا اپنا محل دیکھا تو مسکرا پڑی فیرون کہنے لگا دیکھو یہ پاگل ہو گئی ہے یہ موت کے وقت مسکرا رہی ہے تو یہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کی بات ہے اور بھی باتیں ہم اسی پر اختفاء کرتا ہوں دوسری بات ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ یہ وہ خاتون ہے کہ ان کے خاندان کو اللہ رب العزت جلہ وآلہ نے چنا اور اس چناوں میں ان کا خصوصی طور پر نام آتا ہے اور ان کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا اور پوری صورت ہے مفتی صاحب کچھ سوالات بھی ہمارے پاس ہیں میں چاروں وہ بھی لے لیں کیونکہ وقت بھی ہمارا محدود ہوتا ہے اچھا ایک تو یہ مشتاق صاحب پنٹی سے پوچھ رہے تھے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ ایک خاص آپ کو پتہ ہے معلوم ہے روایت ہے اس زمن میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم روز جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ہم تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے دائرہ ایمان سے نکل جائیں گے جہاں یہ لفظ آتا ہے نا لا یومن وہ مومن نہیں ہو سکتا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا نفس مسلم نفس ایمان تو اس میں ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا اللہ رسول پر ایمان لائے تو وہ مسلمان تو ہے ٹھیک ہے اور اسی معنی میں اگر لفظ مومن کو لیا جائے تو وہ مومن بھی ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے کہ اس میں ایک بہت بری صفت موجود ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اس لئے فرمایا گیا کہ جب تک وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا صحیح مفتی صاحب ایک اور سوال تھا محمد شکیل صاحب لاہور سے پوچھ رہے تھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے قد کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قد کے حوالے سے جو حضرت آدم علیہ السلام کا قد ہے وہ کتابوں میں ساٹھ گز تک کا ذکر کیا گیا ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ موجزہ تھا کہ آپ کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوتا نا وہ آپ سے پست قد لگتا تھا صحیح یہ سرکار کا موجزہ پاک تھا صحیح مفتی صاحب یہ ایک سوال ہمیں موصول ہوا تھا کہ غسل کر لیں مکمل اس کے طریقے کے ساتھ تو پھر وضو کی حاجت رہتی ہے اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ غسل کرنے کا جو مشنون طریقہ ہے اگر اس طریقے سے غسل کر لیا جائے تو اس کے بعد دوبارہ غسل کرنے کی دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی وضو ساتھ ہو جاتا ہے تاہم فقہان یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی وضو پھر بھی علیدہ کرے تو یہ مستحب کے زمرے میں آئے گا صحیح علمہ صاحب آپ سے بھی ایک سوال میں لینا چاہ رہا ہوں کہ ملتان سے شفقہ صاحبہ نے جو پوچھا ہے کہ مردہ عورت کے غسل کا طریقہ کیا ہے کون غسل دے خاص طور پر یہ بیان کر دیں کیونکہ مختصر نشست میں مکمل طریقہ تو نہیں بیان ہو سکتا کچھ ایسی وضاحت کر دیں تاکہ وہ خود اس سے استفادہ کر لیں کوئی ایسا کتابچہ یا کوئی ایسا طریقہ کار بتا ہمارے اہل سنت کے بہت سے کتابچے موجود ہیں اس میں میت کے غسل دینے کے طریقہ کارجوہ موجود ہے اور زیادہ حق دار تو اقربہ ہوتے ہیں جو قریبی ہیں خواتین ہیں وہی غسل دیں گی اس کا مسلون طریقہ بھی موجود ہے جو کہ اب یہاں اس کو وضاحت سے بیان نہیں کیا جا سکتا مقامی علماء ہیں یا آپ کی کتابچے موجود ہیں اس کو دیکھ کے غسل دیا جانا چاہیے اور میرے نبی نے رشاد فرمایا کہ جو اگر سال ہوتا ہے غسل دینے والا ہوتا ہے میں یہاں اتنا ارز کرتا یہ بہت بڑی سعادت ہے آپ نے رشاد فرمایا کہ میت کو غسل دیتے وقت اگر کوئی ایسی عیب کی چیز نظر آ جائے اور وہ غسل دینے والا اس بات کو چھپا لے اللہ تعالیٰ چالیس مرتبہ اس کی بکشش فرماتا ہے صحیح اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے ہمارے ہاں تو بس یہ ایسا بھی معاملات ہو گئے کہ غسل کے دوران اگر ایسا چیز نظر آ جاتی ہے اور وہ اس پر اچھالتے ہیں اس کو آگے بیان کرتے ہیں اور غسل وہ دے اب ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں تلاش کرتے پھرتے ہیں غسل دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان مرد کو بھی طریقہ آنا چاہیے اور عورت کو بھی طریقہ آنا چاہیے اور جنازہ پڑھانے کا بھی حق کو زیادہ بلکل آنا چاہیے اور یہ بنیادی چیزیں ہیں اور اکرباج ہیں غسل دیں میں یہ ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ ہر چیز ہم بقاعدہ طور پر سیکھ رہے ہیں اور کتنی کتنی ڈگرییں حاصل کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے والد کا یا والدہ کا جنازہ سامنے پڑھا ہے اور بیٹا جو ہے وہ جنازہ پڑھانے کے قابل ہی نہیں ہے یا اسے طریقہ کار ہی نہیں آتا اور وہ دعا کے جگہ دیگر وظائف اس کو یا دعائیں پڑھنا پڑھ رہی ہیں بڑے افسوس کی بات ہیں یہ معاشرہ کا علمیہ ہے میں ایک بات ارز کر دوں کہ اگر ماں فوت ہوئی ہے تو سب سے زیادہ حق بیٹیوں پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کو غسل دیں اگر بیٹیاں نہیں ہیں تو میت کی بہنیں ہیں وہ ان کو غسل دیں اگر وہ نہیں ہیں تو میت کی اگر والدہ ہے پوپی ہے تائی ہے خالہ ہے یہ ساری خواتین ان میں سے کوئی یا ان کی بیٹیاں غسل دے سکتی ہیں اب غسل دینے میں چھوٹی سی بات ارز کر دوں مرد اور عورت کے غسل دینے میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح مرد کو غسل دی جاتا ہے ایسی طرح خواتین عورت کو غسل دیں گے پہلے وضو کرائیں گی وضو میں کلی اور ناک میں پانی نہیں چڑھایا جاتا پھر اس کے بعد دائیں طرف پانی بھائیں میت کو لٹا کر پھر بائیں طرف پانی سارا بائیں پھر سر سے لے کر پاؤں تک سارا پانی بھا دیں گے یہ بالکل سادہ سا طریقہ ہے ویسے ایک ہچ کے چاہٹ ہے ایک منوسیت نہیں ہوتی بندہ ڈر جاتا ہے یہ وصال کر گئیں قریب ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں ایک خوف اور تاری ہوتا ہے اس میں کوئی ڈر والی بات نہیں ہے وہ سل دیں آج کا پیغام لینے جی بہتر بلکہ یہی ہے کہ خود انسان جو گھر والے ہیں بیٹا ہے یا بیٹی ہے ان کو ان معاملات کا علم ہونا چاہیے تاکہ اس وقت میں خود یہ فرائصہ انجام دے اس کا تو بہت زیادہ عجر ہے بلکل آسان ہے آپ کسی بھی عالمہ خاتون سے وہ سیکھ لیں جی مفتی صاحب مختصر ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں عام طور پر لوگوں میں یہ معروف ہے کہ جب آدمی ننگا ہوتا ہے تو اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے تو وضو کا ننگی ہونے سے یا اور اضافی طور پر یہ خیال کرنا الگ بات ہے یہ بعض لوگ ہم سے پوچھتے رہے ہیں یعنی بیل باس ہیں تو وہ وضو سے اس میں وضو قائم رہے گا یہ مفتی صاحب آج کا پیغام بے رشاد فرائے آج 28 سپارے میں ایک سورت گزری ہے سورہ حشر سورہ حشر کی آخری تین آیات ہیں یہی اماراج کا پیغام ہے یہ آخری تین آیات ہیں ناظرین کی خدمت میں ایک بہت بڑا توفہ ہم پیش کرنے لگے ہیں اس کے بارے میں ترمزی شریف میں ایک حدیث پا کہتے ہیں ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ سے اور یہ وہ تین آیتیں ناظرین سنتے رہتے ہیں واللہ اللہ ذی لا الہ الا ہوا عالم الغائبی والشہدتی والرحمن الرحیم آخر تک تین آیتیں ہیں سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے صبح کے وقت تین دفعہ پڑھا اور پھر یہ تین آیتیں پڑھ لیں شام تک اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے اس شخص کے حق میں بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں شام تک اور اگر اس دن وہ بندہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ اس کا نام شہیدوں کی فرشت میں لکھ دو اور اگر کوئی شام کے وقت پڑے تو اس کے لئے صبح تک ستر ہزار فرشتے دعائیں بخشش کرتے ہیں اور اگر وہ فوت ہو جائے اس کا نام شہیدوں میں لکھا جاتا ہے ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو یہ پڑے اور اس دن فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے کرم اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پر یہ واجب کر دیتا ہے کہ اس بندے پر جنت واجب ہو گئی ہے یہ ضرور یاد کر لیجئے اس خزانے کو اگر ایک فرشتہ فرشتے تو معصوم ہیں ایک فرشتہ کسی انسان کے حق میں دعائے مغفرت کر دے تو کیا بات ہے اور آپ نے بیان فرمایا ستر ہزار فرشتے اور حضرت یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ یہ رمضان ہے رمضان میں تو ایک نیکی کا عجر ستر گناہ تک بڑھ جاتا ہے ابھی دو دن ہیں ایک دن ہے جو بھی ہیں اللہ پاک کرم کرے ہمیں پورے تیس روزیں نصیب ہوں اور زیادہ ہمیں رمضان کی گھریں آتا ہوں یہ یاد کر لیجئے رمضان میں اس خزانے کو مش نہ کریں اچھا مفتی صاحب میں یہ بھی چاہ رہا ہوں اس حوالے سے بھی خصوصی پیغام ارشاد فرما دیں کہ آج کے جو پارہ ہے اس میں خواتین کے حوالے سے بہت سے احکامات بیان ہوئے ہیں تو ذرا خواتین کو بھی اس حوالے سے کچھ نصیحت فرما دیں میری تمام ماں و بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ سورہ نور بطور خاص خود پڑھیں بچیوں کو پڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے یہ جو اٹھائیسوہ پارہ ہے اس کی تمام صورتوں کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ کسی مقامی عالمہ سے آپ ضرور سیخ دیجئے مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ علامہ صاحب آپ بھی تشریف لائے آپ کی آمد کا بھی شکریہ ناظرین اکرام وقت ہوا ہے حدیث کچھ سی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا ہاں یہ ضرور دیکھنا کہ تُو کس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کی قلت کو نہ دیکھنا مگر یہ ضرور دیکھنا کہ دینے والا کون ہے کسی صغیرہ گناہ کو معمولی مت سمجھنا کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کس گناہ سے تم اللہ کو ناراض کرتو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج ہم نے جو کوئی سنا سمجھا اور سیکھا اسے یاد رکھنے اس پر عمل پیرا ہونے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اکتا فرمائے رب العالمین رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے نور قرآن کی برستی بارش سے ہمارے دلوں کی کھیتیاں سہرا فرمائے کل تک کے لئے اپنے میزبان اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمن ساعدنی يا رحمن اشرح صدری قرآن املہ قلبي قرآن واسب حیاتي قرآن موسیقی